صدیوں میں وہ پیدا ہوتا ہے کہتے ہیں جسے مرد کامل جو فخر سلاسل ہوتا ہے جو نازشی زندان ہوتا ہے مشل وہی بجتی ہے جو پہلے نازش ابستان ہوتی ہے اس گل کو وہی توڑا جاتا ہے جو زیب گلستان ہوتا ہے سلاتین آسفیہ کے چشمچرہ سخوت حیدرباد کے چشمتید کواہ پرنس میر برکت علی خان کا انناوت پرس کی عمر میں ترکی کے اسطنبول میں استقبال ہوگیا تھا نظام سامن میر برکت علی خان صدیخ عرف مکرم جاہ بہدر 6 اکٹوبر 1933 کو حلافت پیلس نائس پرانس شہسادی برارتر شہوار کی بطن میں پیدا ہوئے مکرم جاہ بہدر کا بچپن بیلا ویسٹا پیلس موجودہ امارت سٹاک کالیج آف انڈیا میں کسرا ان کی ابتدائی تعلیم ہیدرباد میں ہوئی انہوں نے دو دن سکول دہرادون اور برطانیہ کی ہارو پیچر ہاؤس اور کیمریز جیسے داروں سے تعلیم حاصل کی پرنس مکرم جاہ نے لندن سکول آف ایکنومکس اور رائل ملٹری اکیڈمی سانٹس میں بھی تربیت حاصل کی تھی شہزادی دشوار اور خلافت عثمانیہ کی آخری تاجتار سلطان عبد المجید دوام کی دختر تھی یوں تو عاصف جاہ سلطنق کی آخری فرماروا میر عثمان علی خان نے 14 جن 1954 کو پرنس مکرم جاہ بہدر کو اپنا جانشین مخرر کیا مگر کہا جاتا ہے کہ جب 1937 کو میر عثمان علی خان کی بادشاہت کا سلوہ جبلی جشن جبلی ہال باغ آما میں منائے کیا میر عثمان علی نے اپنے مسند پر تین سالہ پرنس مکرم جاہ بہدر کو بٹھا کر بڑی دیر تک انہیں تکتے رہے اور تب ہی سے یہ مانا جانے لگا کہ میر عثمان علی خان بہدر اپنے پوتے کو اپنا جانشین دیکھنا چاہتے ہیں پرنس مکرم جاہ بہدر نے پانچ شادیاں کی تھی ان کے پہلے اہلیہ ترکی کے معروف خاتون پرنسس اسرا برجن تھی انہیں عظمت جاہ صاحبزادی شرحیار اور عظم جاہ صاحبزادی حیات ہے الیکسنڈر علی خان صدیخی عمر جاہ اور نیلوفر زرین اولادی ہوئی عمر جاہ کا انتخال ہو چکا ہے انیس سوارتالیس میں سقوط حدرباد کے بھی میر عثمان علی خان سے اعزازات نہیں چھینے گئے تھے اور بعد حصہ انہیں راج پر مکھ پر بنا دیا گیا تھا میر عثمان علی خان کے چوبیس فروری انیس سو سین سٹھ کو انتخال کے فوری بعد یعنی یکم مارچ انیس سو چون سٹھ کو ہی حکومت ہند نے پرنس مکرم جاہ بہدر کو دستور ہند کے آرٹیکل تین سو چھ سٹھ کے تحت حیدرباد کا فرما رواد تسلیم کر دیا تھا یاد رہے کہ آزاری کے بعد مختلف شاہی ریاستوں کو جوڑ کر یونین آف انڈیا خائم کرتے ہوئے حکومت نے راجواروں کی حکمرانی کو تسلیم کیا تھا اور ان کی اعزازات کو برخرار رکھا تھا حکومت ہند کی جانب سے انہیں صرف خاص کے طور پر وضائع بھی دیے جاتے تھے یہ وظیفہ پرنس مکرم جاہ بہدر کو بھی حاصل ہوتا رہا بعد حصہ اندرہ گانی کی حکومت نے اس کو برخواست کر دیا جہد صحافی جناب انام الرحمن غیور نے اپنی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پرنس مکرم جاہ بہدر نہایت ہی زہین تھے اور حتیٰ کہ وہ خوران مجید کا بھی خاطر اخواہ علم رکھتے تھے اور اپنے دلال سے دوسروں کو خیل کروا دیتے تھے پرنس درشوار نے اپنے فرزن کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی تھی اور ان کے لئے آسفی کوٹھی بولارم نے ایک خصوصی سکول خائم کیا تھا اور اس سکول کے لئے مدرسہ آلیہ سے کچھ بچوں کا انتخاب کر کے وہاں بھیجا گیا جن میں خابل ذکر راشد آزر یاز الدین انساری اور ان کے بھائی افتخار احمد انساری شامل تھے وہ انگریزی کے ایک اچھے مخرر بھی تھے بہت زیادہ اور آداب کا بڑا خیال رکھنے والے تھے ان کی ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی تھی کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو وہ وقت کے بہت پابند بھی تھے کئی فنون نرینا میں ماہر تھے اور کشتی کے بزابطہ تربیت بھی تھے انہیں ایک خاص دعو آتا تھا جس کو سجدہ دعو کہا جاتا ہے اس دعو میں جب مخالق کو پچھار دیا جاتا ہے تو وہ سجدے کی حالت میں زمین پر گر جاتا جناب غیوں نے بتا ہے کہ اندرہ گانہی کی دور تک پرنس مکرم جاہ جب دہلی جاتے تھے تو پرائم منسٹر ریسیڈنس میں ہی توقف کیا کرتے تھے پنڈیت نہرو اور اندرہ گانہی ان کا بہت اکرام کرتے رہے راجیب گانہی جب یہ حیثیت وزیر آزم حیدرباد کا دورہ کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے پرنس مکرم جاہ سے ملاقات کی فاہش کرتے ہوئے ملاقات کا وقت طلب کیا جس پر پرنس مکرم جاہ نے کہلوا بھیجا کہ ان کے حیدرباد پہنچنے پر وہ خود ہی ان سے ملاقات کر لیں گے لیک ویو گیسٹ ہاؤز میں اس وقت کے چیف منسٹر انٹی راماراؤ کی موجودگی میں پرنس اور راجیب گانہی کی ملاقات ہو گئی بتا جاتا ہے کہ وہ برطانیہ میں فوجی تربیت پانے کے بعد بھارتی فوج میں بھی اپنے خدمات انجام دینا چاہتے تھے مگر حکومت ہند نے محض اس لئے اجازت نہیں دی تھی کہ فوج میں خدمات انجام دیتے ہوئے انہیں کچھ ہو جاتا تو عالمی سطح پر حکومت کو جواب تہی کرنا پڑتا تھا بتا جاتا ہے کہ ملک کے پہلے وزیراعظم پنڈٹ جواہلار نہروں نے انہیں اپنے ارادے سے باز آجانی کی کامیاب ترغیب دی پرنس مکرم جاہ کے بخول ہی پنڈٹ نہروں نے اپنا ذاتی سپارتی قاسد یا کسی مسلم ملک میں انہیں بھارت کا سفیر بنانا چاہتے تھے پرنس مکرم جاہ کو گاریوں کا بہت شوق تھا آج بھی ان کی ہیش گاہ چیریان ٹالس جون کی حیدرباد میں خیام کا ہے کئی ونٹیج گاریاں موجود ہیں انہوں نے ایک مرتبہ وزیراعظم ہندو کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے بزریا سڑک ترکی کا سفر کرنے کے لیے اپنے منصوبے کے بارے میں آقاہ کیا وجیب کے ذریعے پاکستان اور پھر سمرخند بخارہ سویت یونین اور ترکی کا سفر کرنا چاہتے تھے نظام نے اس دورے کے بارے میں بتاتے ہوئے سمرخند اور بخارہ سے ان کی پدری اور مادرانہ تعلقات کا بھی حوالہ دیا تھا اپریل 1960 میں وزیراعظم کی جانب سے انہیں جواب موصول ہوا جس میں انہوں نے نظام سامن کو کوششوں کی ستائش کی اور تاخی سے جواب دینے پر معذرت فاہی کرتے ہوئے انہیں اپنی نیک تمنائے پیش کی ہے اور دیگر باتوں کی یہ بھی لکھا کہ سفر کا بھارتی حصہ بہت زیادہ تند ہوگا اس خدر طویل سفر کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے اپنا مناسب خیال رکھے بدخسمتی سے یہ سفر نہیں ہو سکا میر برکت علی خان جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ بیرون ملک میں گزارا مگر انہیں حیدرباد اور حیدربادیوں سے بڑا لگاؤ تھا وہ حیدربادیوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے مگر حالات نے ان کا ساتھ نہیں دیا اس کے باوجود انہوں نے اپنے کئی جہدادوں کو تعلیم کے لیے وقف کر دیا تھا ان کی جانب سے خائم کیے گئے ٹرسٹ کے ذریعے کئی تعلیمی ادارے چلائی جاتے ہیں وہ جب بھی حیدرباد آتے ہیں اپنے ٹرسٹ کی سرگرمیوں کا بنفس نفیز جائزہ لیتے ہیں اور اپنے ذریعے مشوروں سے نوازہ کرتے ہیں ان کی یہی خواہش تھی کہ ان کی آخری آرامگاہ حیدرباد میں ہی ہو حیدرباد اور ملک کے مختلف مخامات پر ان کی بہت سی جائد آتے ہیں فلک نما پیلس اور خلوت پیلس بھی انہی کی نکرانی میں تھے انہوں نے اپنے لئے مکہ مسجد میں واقع مخابر آسیفیہ میں اپنے والد کے پہلوں میں دفن ہونا پسند کیا تھا ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے مکہ مسجد میں ہی ان کی تدفین کے انتظامات کیے جا رہے ہیں ماہرے ہیٹیس تاریخ جناب محمد صفی اللہنی سرکاری اعزازات کے ساتھ آخری رسومات انجام دینے کا فیصلہ کرنے پر چیف منسٹر مسٹر کے چند شکھر راو سے سارے تشکر کیا اور کہا کہ شہر میں کسی بڑے پروجیک کو ان سے موسم کیا جائے